عورت کو تیرز بننا پڑتا ہے اور بننا بھی چاہیے ورنہ لوگ عورت کی کو اس کی کم روح سمجھ کر فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتے محبت لباس نہیں جو روز بدلا جائے محبت کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تب تک اسے فوری بات سمجھ نہیں آتی ٹینچنج بیچینج اور ڈپریشنج تب ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں فاصلے کبی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور مزدیکیاں کا مرشتے بنا نہیں سکتی صرف صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں ایک وہ جو آپ کے حالات سے بدرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو جو لوگ کامہ بھی کازینہ لگا کر زندگی بسر کرتے ہیں شاید وہ کچھ تو رہتے ہیں لیکن مضبوط نہیں ہوتے لیکن جو لوگ چکست سے آسنارہ کر کے زندگی گزارتے ہیں مضبوط بھی ہوتے ہیں اور قابل اعتماد بھی فلسفہ ہے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو بار بار اظہار کرو اور فوری مقا کرو کیونکہ صحیح تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں اظہار کے بنا جذبات جذبات نہیں محبت کا مدہ نہیں صرف غلط ہمیں اور وزاتیں نہیں دی جاتی کئی بار ہم وزاتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے حسرت سے دیکھتے رہے ماغو کو اس طرح جیسے کہ لوٹ آئیں گے وہ دن جو گزر گئے جس کے لیے تم غرور ہونا اسے کوئی بھی وجہ تم سے جون نہیں کر سکتی نہ وقت کمی نہ ہی مسیفیت اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا ثبت تھا تو عمر بھر کی سزا نہیں کمی کمی دن کے سکون کے لیے عصا جہاں نہیں بلکہ وہ ایک شخص کی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے خوف کا ذائقہ دل ربان اور آنکھ میں ہمیشہ رہتا ہے اس کے ہاتھ ہوتوں تنگ آ کر انسان خوشانہ دی ٹرکو پلتل دل جھوٹا اور جمپی ہو جاتا ہے خوف میں صرف شخصیت کو کھا جاتا ہے بلکہ بلکہ خوشانہ اور روح بھی اس کی زد میں آ کر موسم رضا لکڑی کی طرح خوکلے ہو جاتے ہیں خوف رضا ماں جب بچے پالتی ہیں تو انہیں عظیم تربیت نہیں جے سکتی محبت اپنے مرضی سے پھلے پھلے ریے میں تو دے کی طرح بیٹھے رہنے کی سلائیز ہے